موسیقی اسلام علیکم عزیز دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر و آفیس سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو یورپ کے بلکل بیچ و بیچ عباد ہونے والے مسلم ملک البانیہ کی سیر کروائیں گے یہ ملک انتہائی خوبصورت اور اپنے تاریخی مقامات کے لئے پورے یورپ میں مشہور ہے اگر چاہے یہ ایک اسلامی ملک ہے لیکن یورپ کا حصہ ہونے کے باوجود یہاں پر فہاشی انتہائی عام ہے یہ ملک دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جو ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود حلال اور حرام کی بلکل بھی تعمیز نہیں رکھتے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو البانیہ کی سیر کروائیں گے اور اس کے مطلق دلچسپ معلومات کو بھی جانیں گے البانیہ جانے کے لئے ہم پاکستانی اس ملک کا کس طرح سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں یہ معلومات بھی آگے ویڈیو میں بتائی جائے گی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے تو اسے انڈتاک لازمی دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے سفر کا آغاز کریں میری سب ہی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر نئے آنے والی انفرمیٹک ویڈیو آپ تک بروقت پہنچائی جا سکے تو چلیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں البانیہ جس کا اوفیشنل نیم ویپبلک آف البانیہ ہے یہ جنوب مشرقی یورپ کا ایک مسلم اکثریت رکھنے والا خوبصورت ترین ملک ہے اس ملک کی سرحد شمال مگرم میں موٹی نائگرو شمال مشرق میں فارس مشرق میں شمالی مقدونیا اور جنوب میں یونان کے ساتھ ملتی ہیں البانیہ کے نام کا مطلب دستان آف ایگل یعنی شہین کے بچوں کا گھر ہے البانیہ کی سب سے لمبی سرحد یونان کے ساتھ دو سو بارہ کلومیٹر لگتی ہے موزید دوستو البانیہ کا دارہ لکومت تہرانہ ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے یہ شہر ملک کے بلکل بیچ و بیچ واقعہ ہے سمندر لگنے کی وجہ سے یہ شہر سمندری آب ہوا کا اکثر شکاہ رہتا ہے یہ شہر پورے یورپ کے انتہائی دھوک والے شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے یعنی ہر سال دو سو چوون گھنٹے سورج کی روشنی اس شہر کو روشن رکھتی ہے یہ ایک میٹرو پولیٹن سیٹی ہے ہر سال اس شہر کا وزر کرنے کے لیے لاکھوں لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں یہ شہر یورپ کا سب سے قدیم ترین شہر بھی مانا جاتا ہے اس شہر میں بیس ہزار سال پرانے عبادی کے اثار بھی ملے ہیں اس شہر میں آپ کو بیش مار خوبصورت جیلیں بھی دیکھنے کو ملے گی اس شہر میں ایک ایسا قلعہ بھی موجود ہے جو پانسو بیس میں تمرید کیا گیا اور آج تک موجود ہے البانی کے قومی زبان البانین ہے اس کے علاوہ یہاں پر رومانیم، میکڈونین اور بہت کم تداز میں انگلز بان بھی بولی جاتی ہے اس کے علاوہ اس ملک کا کور رکبہ دو لاکھ ستاسی ہزار اٹالیس مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے یہ ملک ایک سو چالیسویں نمبر پر شمار ہوتا ہے اس ملک کے کور رکبے کے چار شہر یا سات فیصد سیسے پر پانی موجود ہے البانیہ ایک خوبصورت ملک ہے یہاں پر خوبصورت میدانی علاقے، سرسہ پہار، حیرت انگیز اور خوبصورت جیلیں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کی مذہب کی تو دوہزار بیس کی رپورٹ کے مطابق انچاس فیصد مذہب اسلام سب سے زیادہ ہے ستارہ فیصد کریشن، پندرہ فیصد، آنڈکلیر اور باقی نو فیصد لوگ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے عباد ہیں البانیہ کی ٹوٹل بارہ صوبے چھتیس لیلے اور پچاس شہر ہیں اور بہت سے دہاتی علاقے بھی موجود ہے البانیہ کا کالنگ کورڈ پلاس تین سو پچپن ہے اور انٹرنیٹ ڈومینیم ڈوٹ اے ایل ہے البانیہ سے لوگوں کی ایک سیر تدار ڈنکی لگا کر دوسرے یورپی ملکوں میں بھی جاتی ہے البانیہ دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں آج یعنی دوہزار چوبیس میں بھی کوئی میکڈونر کی برانچ موجود نہیں البانیہ میں ٹوٹل پانچ ائر پورٹ موجود ہے اور یہاں کی قومی ائر لائن ائر البانیہ ہے دوستو یہاں کے لوگ ملکی قانون سخت ہونے کے باوجود رولز کی خلاف ورزی کرنے سے باز نہیں آتے وقت کے لحاظ سے یہ ملک پاکستان سے تین گھنٹے اور انڈیا سے ساڑھے تین گھنٹے پیچھے ہے اگرچہ یہ ملک وقت کے لحاظ سے پاکستان سے پیچھ ہے لیکن ترقیل کے لحاظ سے پاکستان سے بہت آگے ہے یہ ایک پارلیمانی جمہوریت ملک ہے ہر چال ساتھ بات یہاں پر لیکشن ہوتے ہیں ملک کے موجودہ صدر بجرہ بیج ہے پرائیم میسٹر انٹی راما اور قومی اسمبلی کے سپیکر ڈیٹن کولا ہے یہ خطہ سلطنے تسمانیہ کا حصہ تھا سلطنے تسمانیہ کے زوال کے بعد یہ خطہ 28 نومبر 1912 کو ازاد ہوا اس ملک میں 28 نومبر کو جسن ازادی منایا جاتا ہے اس دن پورے ملک میں آتش بازی کی جاتی ہے جگہ جگہ پروگرام نکت کی جاتے ہیں لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں لوگ اس دن اپنے زیستداروں کو دوست احباب کو میٹھا بھی بانٹھتے ہیں البانی کے جنڈا سرک اور کالے رنگ پر مستمر ہے سرک رنگ کے درمیان دو مو والا ایک باز بنایا گیا ہے سرک رنگ یہاں کے قربانیوں کو ظاہر کرتا ہے اور دو مو والا باز البانیوں لوگوں کو ظاہر کرتا ہے جو خود کو شہین کے اولاد کہلاتے ہیں البانیہ کے لوگ اب دی زندگی کا گزر بسر کاشت کاری سے بھی کرتے ہیں ملک کے پینتی فیصد آبادی اس شعبے سے تعلق رکھتی ہے البانیہ کا چومن فیصد رکبہ قابل کاشت ہے باقی خوبصور جنگلات پہاڑوں پر مستمر ہے البانیہ کا قومی پریندہ باز ہے البانیہ کا سٹریٹ فوڈ بہت مشہور ہے گیر ملکی سیاہ یہ کھانے بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ملک میں حلال اور حرام فوڈ دونوں دستیاب ہیں مسلم اکثریت کے وجہ سے حلال فوڈ زیادہ ہوتا ہے البانیہ کے لوگوں کی قومی ڈیش ٹیپ کوسی ہے یہ لوگ اسے بہت شوک سے کھاتے ہیں اس ڈیش کو دنبے کے گوشت اور چاولوں سے تیار کیا جاتا ہے جس کے ساتھ دہی کی بہت سی چٹنیاں بھی دستیاب ہوتی ہیں اکثر مہمان نوازی میں یہ ڈیش پیش کی جاتی ہے البانیہ بے شک ایک زیادہ مسلم اکثریت ملک ہے لیکن ایک یورپی خطہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ انتہائی اوپن مائنڈ ہے اگر ہم یہاں پر سیر کرنے کے لیے جائیں تو ایسا لگتا ہی نہیں جیسے ہم کسی مسلم ملک میں آئے ہیں البانیہ کے نائٹ لائف بھی بالکل یورپی لوگوں کی طرح انتہائی اوپن ہے نائٹ کلاپ اور دارسنگ بار آپ کو پورے ملک میں ملیں گے ملکی لوگ اور گیر ملکی لوگ اپنی زندگیوں خوب انجوائے کرتے ہیں ملک میں شراب انتہائی عام ہے البانیہ کے نیلے پانی والے بیچچز بھی یورپ کے خوبصورت ترین بیچچز میں شمار ہوتے ہیں گرمیوں میں لوگوں کی کسیر تداد یہاں موجود ہوتی ہے فہاشی بھی یہاں پر انتہائی عام ہے البانیہ میں مسائل سینٹر کا بہت زیادہ کام ہے البانیہ کا موسم بھی چار حصوں پر مستمل ہے سردی گرمی خزاں اور بھار گرمیوں میں ہوا خوشک ہوتی ہے اور سردیوں میں مولک کے بہت سے حصوں پر برباری ہوتی ہے البانیہ کے لوگ خوش اخلاق مانے جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تعامل رکھتے ہیں گرمیوں کے سیاہوں سے تعمیز سے پیش آتے ہیں البانیہ میں عورتوں کے تداد مردوں سے زیادہ ہے یہاں کے لوگوں کی اوست عمر 80 سال نوٹ کی گئی ہے جن میں عورتوں کی عمر تقریباً 82 سال اور مردوں کی عمر 78 سال ہے دوہزار تیر کی رپورٹ کے مطابق البانیہ کا سلانہ جی ٹی پی 55 شارعہ 928 بلین ڈالر ہے جس حساب سے یہ دنیا کا اٹھاروہ مضبوط ترین ملک شمار ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کی فیکس عامدنی 19,566 ڈالر ہے جو پاکستانی 55 لاکھ 982 روپے کے برابر ہے عامدنی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کے 83 نمبر پر شمار ہوتا ہے البانیہ میں چلنے والی کرنسی البانیہ لیگ ہے ایک لیگ پاکستانی 2 شارعہ 93 روپے کے برابر ہے اور انڈین 0,88 پیسوں کے برابر ہے البانیہ ایک میڈیم کلاس یورپی ملک ہے اسی لیے لوگ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے یورپ کے دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں ملک میں تلیم کا بہترین نظام موجود ہے لوگ تلیم یافتہ ہونے کے ساتھ انتہائی شروع رکھنے والے بھی ہیں البانیہ کا میڈیکل شعبہ دوسرے یورپی ملکوں کی طرح بہت زیادہ دبردست ہے البانیہ میں ڈرائیونگ رائیس ہیڈ پر ہے پورے ملک میں روڈ کا وسیع جال موجود ہے رولز کی خراف وزی کرنے پر جرمانہ آئید کیا جاتا ہے البانیہ میں پولس کا محکمہ بہت زیادہ سکتے ہیں اس لیے کرائم لیٹ کافی کم ہے ملک میں کرپشن تو ہے لیکن بہت زیادہ نہیں البانیہ کے لوگ کلال فور بیلڈنگز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بڑی بڑی امارتیں مختلف رنگوں سے دور سے چمکتی ہوئی نظر آئیں گی البانیہ میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بے پناہ نقصان سے بچنے کے لیے دو لاکھ سے زائد انڈر گراؤنڈ بنکرز بنائے گئے تھے جن کے وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان بھی بچا لی گئی فیلحال یہ بنکرز سیرف اور سیرف سامپو اور دوسرے زہنیلے جانوروں کا گھر ہے البانیہ میں ہر سال لاکھوں ٹورس آتے ہیں جو ملک معاشیت کا بہت بڑا سہارا ہے البانیہ کے شہر میں ہوترز اور ریسٹورنٹ کا کام بہت زیادہ ہے البانیہ میں سفر کرنا انتہائی آسان ہے لیکن تھوڑا مہنگا ضرور ہے یہاں ٹیکسی اور بس ٹرانس کا بہتری نظام موجود ہے لوگ بس ٹرانس کے ذریعے ہمسائے ملکوں میں بھی جاتے ہیں البانیہ کیونکہ ایک یورپی ملک ہے اس لیے یہاں جانا اتنا آسان نہیں ہوگا یہاں بھی ویزا پولیسی بلکل یورپی ملکوں کی طرح ہے البانیہ میں فوٹبال بہت زیادہ پسند کر جاتا ہے البانیہ تین ہزار سے زائد درختوں کی اقسام بھی پائی جاتی ہیں ملک میں ہر سال لاکھوں ڈالرز کی ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے جس میں لکڑی کا سمان کپڑا اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہے موجود دوستو آپ نے ٹیرسا کا نام تو سنا ہوگا اس کا تعلق بھی البانیہ سے تھا جنہوں نے انڈیا میں اپنی بے شمار سرگرمیوں اور محنتوں سے بے شمار تنظیموں کو چلایا جن کا مسجد صرف اور صرف مخلوق خدا کی خدمت کرنا تھا انڈیا میں انہیں نوبل پرائزز سے بھی نوازا گیا اس کے بعد آج تک البانیہ کو کوئی بھی نوبل پرائزز سے نہیں نوازا گیا تو موجود دوستو یہ تھی البانیہ کے مطلق ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کا ازار کمی سیکشن میں ضرور کریں اور ایسی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو بھی کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا کھا رکھیں